کس طرح سے ڈیلیوری کرتے ہیں ڈیلیوری بلکل یہ فری ہے ہماری طرف سے کسی نے کس طرح بھی مشین مانگوانی ہے ڈیلیوری کے کوئی چارجز نہیں یہ بلکل فری ہے تو پندرہ ڈیزائن سے لے کر آپ کے پاس کتنے ڈیزائن تک مشین ہے دوہزار ڈیزائن تک مشین ہے اس کے بعد اس کے بعد ایک یہ آپ چیک کریں یہ آپ چیک کریں کتنا زبردست ڈیزائن بنائے ہوگا ہے سپیڈ صحیح ہوگی کہ یہ تو آپ کمبورے میں رہے بیٹری ہے تو بیٹری آپ یہاں پر لائٹ تو ہوتی نہیں اتنی خاص لائٹ نہیں ہوگی لائٹ کے وجہ ہے تو آپ دکھائیں بھائی وہ بن گئی ہے یہ بن گئی جی گاڑی یہ آپ چیک کریں ہم نے یہ والا ڈیزائن سلیٹ کیا تھا اور اس میں یہ والا ڈیزائن بن گئی ہے یہ بہت کم لائٹ لے تھی پچاس ساٹ وارٹ کی ایک بلف کی طرح یہ مختلف قسم کے پرزے ہوگی یہ پورا اس میں خود سے آتا ہے ٹھیک ہے یہ خود سے جیپان سے ہی آتا ہے یہ کٹر لگا ہوئے جس میں آپ اس پر اور لائٹ بھی کرا سکتے ہیں ساتھ میں کٹائی بھی کرا سکتے ہیں میں نہیں اور لائٹ اس طرح ہمارے پاس یہ ایک نمبر اس پر نمبر دیئے ہوئے چاہاں ایک نمبر دو نمبر ایرو کا نشان بھی ساتھ دیئے ہوئے کہ آپ کو اللہ داگہ نہ ڈال دیتی ہیں اس میں یہ ڈیزائن اگر آپ کو کچھ پسند نہ آئے تو آپ یہ چینج بھی کرا سکتے ہیں تو یہ چینج کرنے کا طریقہ بتا دیں چینج کرا سکتے ہیں جو ٹانک آپ کو پسند آیا وہ اس نے آپ کو سامنے لے کر آنا ہے باقی یہاں سے مشین سٹارٹ ہوتی ہے سپیڈ سلو تیس کرنے کی میں پیدا کرنا ہوں یہ بہت بہترین ہے جابت ہوتا ہے یہ ضرور مشین کے ساتھ آپ نے لگانا ہے یہ مشین ہے ہمارے پاس اس میں چائنہ کی بھی ہے پاکستانی بھی ہے انڈیا کی مشین بھی ہے اور جاپانی مشین بھی ہے اسلام علیکم کیسے ہیں سب دوست امید کرتا ہوں سب خیر خرید سے ہوں گے اور خوش ہوں گے جیسا کہ آپ نے انٹرو میں دیکھ لیا اور میرے پیچھے بھی آپ کو نظر آ رہا ہے ہم دوبارہ سے آئے ہوئے جاپانی جو سلائی مشین ہوتے ہیں پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں بھی میں نے دکھا تھے لیکن ان کے ساتھ جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا ہے میرے پیچھے بھی نظر آ رہا ہے ان کے پاس سامان بہت زیادہ پڑا ہوا ہے اور ان کے پاس صرف جاپانی تھے ان کے پاس چینیز بھی ہیں ان کے پاس پاکستانی بھی ہیں انڈین بھی ہیں تو سٹارٹ کرتے بھائی سے پوچھتے ہیں ان کی لوکیشن اور کس طرح وہ آپ کو ڈلیوری کریں گے اور ان کا کانٹیکٹ نمبر لیتے ہیں اسلام علیکم بھائی سب سے پہلے تو اپنا مختصر طرف کروا دیں پھر اس کے بعد یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کون کون قسم کے سلائی مشین پڑھی ہوئی ہیں اور پھر اپنا کانٹیکٹ نمبر بتا دیں میرے نام سراج ہے اور میری دکان ہے کرخانوں میں پھر پیرانو مارکیٹ ہے بلاگ بی شاپ نمبر انچاس ابتل جبار سلائی مشین کے نام پہ ہماری دکان ہے واقعی ہمارے پاس مختلف قسم کی مشینیں ہیں پاکستانی مشینیں ہیں انڈیا کی ہے چائنہ کی ہے جاپانی مشینیں ہیں واقعی صرف گھر کے لیے سیدھی سلائی کی مشین کڑائی کی مشین ہمارے پاس ہمارے پاس ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے تو یہ آپ ڈیلیوری کا کیا حساب کتاب کرتے ہیں کس طرح سے ڈیلیوری کرتے ہیں ڈیلیوری بلکل فری ہے ہماری طرف سے کسی نے کسی طرح بھی مشین مانگوانی ہے ڈیلیوری کے کوئی چارجز نہیں بلکل فری ہے ٹھیک ہے بھائی تو اپنا کانٹیکٹ نمبر دے لیں ایک بات ہے کیش ان ڈیلیوری نہیں ہے اچھا کیش ان ڈیلیوری فری ہے تو اپنا کانٹیکٹ نمبر بتانے کانٹیکٹ نمبر 0334 900221 سراج بھائیہ سب سے پہلے آپ ہمیں کون سے مشین دکھائیں گے مشینắt اس سن سے شروع کر دیتے ہیں جو ہمارے گھروں میں یہ جو مشینے ہوتی ہے ساب بتانے صدیا ہی مس short کس اڈیزلائی ہمارے پاس چائنہ اُڈ بھی وہی پاکستانی ہائے انڈیا کی مشین بھی even انڈیا کی مشینی ہمارے پاس رینائی کے اس کی اچھی مشینہ تھی بہت انڈیا کی مشین je اس سور ٹھیک ہے ہمارے پاکستانی میں لھیکن مشہین پاکستانی اور انڈیا اور چینے میں کیا فرق ہے پاکستانی میں بھی اچھی بوری اچھا بھائی تو آپ کا ریٹ اور مارکیر کے ریٹ میں کتنا فرق ہے بھائی انشاءاللہ آدھا فرق ہوگا بھائی جسے ہماری اچھا آپ ابھی جو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں جو یہ سارا سمان نظر آ رہا ہے ہماری ویورز کو تو وہ ان کو ہول سیل ریٹ پر سنگل پیس بھی ملے گا جی بلکل انشاءاللہ تو یہ آپ سب سے پہلے ہمیں کون سی مشین دکھائیں گے زگزگ کا دکھا رہت ہے سب سے پہلے جی جی دکھائیں دکھائیں تو آپ نے اس اس مشین کو دکھانے کے بعد آپ نے اس کے پروپر مجھے پرائز بتانی ہے یہ سنگر کی مشین ہے اس میں تقریبا بیسے کچھ پندرہ ڈیزائن ہوتے ہیں اس کو مینویل مشین کو اٹھائے کچھ سرکٹ نہیں ہے اس میں مینویل ڈیزائن ہوتے ہیں آپ یہ ہاتھ سے ساتھ چینج کرا سکتے ہیں جو ٹانک آپ کو پسند آیا وہ اس نے آپ کو سامنے لے کر آنا ہے باقی آسے مشین سٹارٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے سپیٹ سلو تیز کرنے کے لیے ہوتی ہے یہ ٹانک کا چھوٹا بڑا کرنے کے لیے ہوتے ہیں بلکل سیمپل مینویل مشین گر کے استعمال کے لیے ٹھیک ہے تو اچھا بھائی اس کو آن کر کے دکھا سکتے ہیں آپ ہمیں پھر بعد میں کرا دوں گا جی 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 ٹھیک ہے جی یہ پہلے آپ ہمیں اس کا ڈیمو دکھا دیں اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہے لائٹ تھوڑی سے کم بھی ہوتی ہے تو مسئلہ نہیں ہے آپ ہمیں صرف ایک دفعہ دیں تو ہمیں آپ اس کا ڈیمو دکھائیں گے آپ کو یہ سب سے پہلے یہاں پہ تار لگی ہوتی لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ چلے گی ون ٹن بجلی پہ اچھا ہے یہ دوسری بیس پہ آپ نہیں لگا سکتے ڈائر کی بجلی پہ کیونکہ پان کی بجلی کیلئے بھنا ہوا ہے تو ایڈاپٹر سے ہی چلا ہوگی اس کو ٹھیک ہے ہم نے سب سے پہلے تار اس کا اندر باہر کھلی آتا ہے جاتا اس میں سرنگ سسٹم ہے ٹھیک ہے یہ باہر آیا تار آپ نے تار لگا لیے ٹھیک ہے اس کا پاور آن آپ کا بٹن ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے مشین آن کر دی آپ اس میں مطلب رات کے ٹائم بھی کام کر سکتے اس میں لائٹ والا فنکشن بھی بلکل جی ٹھیک ہے اس سٹارٹ ہوگی مشین یہ سمپل سپیڈ سلو تے اس کرنے کیلئے ہوتی یہ ریورس بٹن ہوتا ہے مشین آگے پیچھے جانے کیلئے ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ٹانک کا چھوٹا بڑا کرنے کیلئے ہوتا ہے یہ آپ مشین کے طرح ڈیزائن چینج کرنے کیلئے ہوتے ہیں جو فنکشن آپ کو چاہیے آپ نے سامنے لے کر آنا ہے ٹھیک ہے بھائی بہت بہترین ہو گیا اچھا بھائی یہ اس پہ یہاں پہ اس کی پرائز کیا دے رہے ہیں آپ اس کی پرائز بارہ آزار روپے بھائی جانے بارہ آزار اور مارکیٹ میں اس کی کیا پرائز جاتی ہے سولہ سترہ جس نے جتنے کا بیش دیا بس اچھا یہ جو اس کے ایڈاپٹر آپ نے بولا ہے آپ مجھے دکھا سکتے ہیں جی جی آم چھوٹا سا ایڈاپٹر ہوتے ہیں تو یہ اس بارہ آزار میں ہی آئے گا کہ آل ایدہ سے ان کو لینا پڑے گا اس کے ساتھ ہی آئے گا ایڈاپٹر یہ پڑا ہو جی اس کا یہ آم چھوٹا سا ایڈاپٹر ہوتا ہے اچھا یہ ضرور مشین کے ساتھ آپ نے لگان اس کے بغیرے اچھا خدا نہ کریں اگر کوئی ہماری مشین خراب ہو جاتی ہے آپ سے کوئی مشین لیتے ہیں تو مشین خراب ہو جاتی ہے آپ کو مطلب پورا آپ کے پاس ہے جو اس کو صحیح کر سکتے ہیں ہمارے پاس بھی باقی ہر جگہ سے ہو جائیتی ہے یہ جاپانی والا کا تھوڑا سا مسئلہ بن جائے نہیں ہوتا ہے اس میں صرف موڈری لگی ہوتی ہے اور اگر یہ خراب ہو جائے تو آپ سے یہ منگوا سکتے ہیں یہ لوکل مل جاتے ہیں ہر جگہ سے پاکستانی چیز ہے ہر جگہ بنتا ہے اچھا بھئی اس کے بعد کونسی والے اس میں ڈیزائن کتنے بنا سکتے ہیں اچھا یہ پندرہ ڈیزائن ہے تو پندرہ ڈیزائن سے لے کر آپ کے پاس کتنے ڈیزائن تک مشین ہے دو ہزار ڈیزائن تک تو آج ہم وہ دیکھیں گے دو ہزار والی بھی یہ مشین کا پرائز یہ ڈیزائن کے وجہ سے اوپر نیچے نہیں ہوتا یہ مشین کی بات ہوتی ہے ابھی اس میں تین چار ڈیزائن ہے اس مشین میں ٹھیک ہے لیکن یہ بھی بارہ ہزار روپے کی ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی مشین کی ورائیٹی ہوتی ہے مشین کی مضبوط کتنا ہے پائیدار کتنا ہے چل کے کتنا اس چیز کے اوپر بعض مشین ہوتی ہیں ہمارے پاس اس طرح کچھ آپ دکا سکو اب یہ مشین ہوتی ہوتی ہے ہمارے پاس ایوی برادر کی مشین ہے اس میں چار ڈیزائن ہے اچھا یہ دس ہزار روپے کی ہے چار ڈیزائن لیکن پرائز اس کا دس ہزار روپے ٹھیک ہے لیکن اپنے پائیدار اتنی نہیں جتنا پھر یہ مشینیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہم برینڈ کے ساتھ اچھی والی دے رہے ہیں جی جی کوالیٹی بھی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے اب یہ مشینیں ہم کالی مشین کو موٹر لگا لیتے ہیں جی 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 یہ جس نے صرف گھر پہ پیکو کرنی ہے صرف صدی صلائی کرنی ہے اور لگ کرنی ہے ان کے لیے بہترین مشینیں کرنی ہے کسی نے کڑای ہوئی کا شخص کرنی ہے یہ میٹل کا ہوتا ہے یہ پلاسٹک کنی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ عام ہمارے گھروں کی مشینوں میں بھی یہی لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب وہ اس کو آرام سے سمجھ سکتے ہیں سمجھ بھی سکتے ہیں خدا نہ خواہ سے کچھ خراب ہوگئے تو آپ کسی بھی کالی مشین سے شٹل جو بھی نکال سکتے ہیں نکال لو اس میں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے بھائی اس کا سمجھنا یا ٹھیک کرانا بہت ایزی ہوتا ہے دوسرا یہ پیدا ہوتا ہے زیادہ بیمار نہیں ہوتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی یہ سٹارٹر ہوتا ہے اب اس کو سٹارٹر لگا سکتے ہو یہ اپنے سٹارٹر لگا دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ ابھی آپ ہمیں آن کر کے دکھا رہے ہیں جی اچھا لائٹ بغیدہ اس میں بھی ہے اب ہشکی انہار ایک میں لائٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ سٹارٹر ہے اب اس کے پریس کرے گے اچھا تو اس میں آپ ایک آدھی ڈیزائن نکال کے دکھا سکتے ہیں جی بلکل دکھا سکتے ہیں یہ نلکی جی اس میں ہمیں لگا دی یہ دکھائیں اچھا اس کا طریقہ بھی کئی لوگوں کو نہیں پتہ باتا وہ بھی پتہ لگ جائے گا وہ نہیں وہ اگر کوئی بھی مشینیں آپ لیتے ہو اب اس طرح کا مثال یہ مشینیں آپ نہیں لیتے ہیں جنومی کی مشینیں سکھو ٹھیک ہے اب اسی کمارل یوٹوب پہ ڈال دے اس کی ویڈیو آپ کو آجائے وہ ہر زبان میں موجود ہے ہر جگہ پہ باقی ہمارا خود بھی یوٹوب چینل ہے اس پہ ہم نے طریقہ سکھائے ہوئے اچھا تو بتا دیں اپنے یوٹوب چینل کا نام بتا دیں سراج خان سراج سیوی مشین کے نام پہ ٹھیک ہے اس پہ صرف ہم مشینوں کا چلانے کا طریقہ بتاتے تو ہم لنک بھی ڈال دیں گے اس میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھین انشاءاللہ اس پہ ایک ہے آپ کو طریقہ پہ یہ تار آپ نے ڈبل اس لئے لگائی ہے دو کلر والی تاکہ اس کی سلائی لوگوں کو صحیح طریقہ سے نظر آئے ٹھیک ہے کوئی اور کلر پہ ہوگا ہے اب اس نے کوئی شیئر ڈیزائن ہے ٹھیک ہے اب اس سیدھی سلائی اس میں پیکو ہے وغیرہ سیدھی سلائی ترپل پیکو آپ نے جو کرنا ہے اپنی یا پہ نشان دیا ہوا ہے اب اس سیدھی سلائی پہ کرنا ہے آپ نے اس طرف کر لینا ہے اگر آپ اس سلائی پہ کرنا ہے تو اپنی یا پہ کرنی ہے ٹھیک ہے بھائی یہ سیدھی سلائی انشان سٹارٹ ٹھیک ہے اب ہم سیدھی دکھا رہے اب اب یہ سیدھی سلائی ہے جی بلکلہ ٹھیک ہے اگر آپ نے اس کو چھوٹا بڑا کرنا ہے تو اب اس کی اس میں فنکشن ہے چھوٹا بڑا آپ کر سکتے اپنے ہاتھ سے یہ نشان دیئے ہوئے بھی پانچ پہ کڑا ہوئے اس کا ٹانک اب بڑا آ رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ واپس ریورس کرنے کے لئے ہوئے اور آپ نے اس میں بھول پر میں پائیدار کرنا ہونا بار بار یہ جانتے ہیں یہ بہت بہترین ہے ٹھیک ہے اس سے ٹائم بہت صحیح ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ اس میں سب سے جو یہ زگزیک والا ہے وہ والا دکھا دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چھوٹا بڑا جتنا کرنے وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے 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 جس طرح آپ نے بتایا تو یہ ایک پروفیشنل یوز کے لئے بندہ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس نے زیادہ ترسیدی سلائی پیکو ہی کرنی ہونا ٹھیک ہے یہ بہترین مشین ہے سٹارٹر والی مشین ہے پرائز کی بھی یہ جس طرح آپ کو میں نے سنگر کی بتائی تھی بارہ ہزار روپے ایک ماہ کے پروفیر میں ہے چتے ہیں ہمارے پاس انس Drive بہترین مشین ہے اس بات لدے ہیں بہترینش lifet انس bauenلVer دو ہزار دیزائن والے بھی آپ دکھائیں گے اور آپ یقین کریں کہ لائٹ نہیں ہے اور یہ صرف یو پی ایس پہ چل رہی ہے یہ یو پی ایس پہ ہم چلا رہے ہیں لائٹ بلکل بھی نہیں ہے آپ دیکھ لیں ہم یو پی ایس پیس کو چلا رہے ہیں یہ وائلٹیج کا مسئلہ بہت زبردست ہے کہ بہت کم لائٹ لیتی ہے 50-50 وات کی طرح یہ بہت اچھی مشینیں ہمارے پاس بریدر اکمنی ہے موڈلس کا ہوتا ہے سٹینڈی سات آزار ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ کچھ ٹول بکس ہوتے ہیں مختلف قسم کے پرز اچھا یہ پورا اس میں خود سے آتا ہے ٹھیک ہے یہ خود سے جاپان سے ہی آتا ہے یہ کٹر لگا ہوئے جس میں اچھا یہ آپ اس پہ اور لائک بھی کرا سکتے ہو ساتھ میں کٹائی بھی کر سکتے ہیں مینی اور لائک اس طرح ہمارے پاس یہ مشینیں پڑی ہوتی صرف اور لائک کے لیے اگر آپ کے پاس ایک مشین یہ ہے اور آپ کا کام چھوٹا ہے تو یہ چیز اگر آپ کے پاس ہوگی تو آپ کو کوئی اور مشین کی ضرورت نہیں پڑے گی جی تو آپ کو اور لائک باہر سے کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے باکہ یہ کٹر اس کا ہوتا ہے یہ کاج کا پروزہ ہوتا ہے اس میں کاج ہو سکتا ہے بہت مزے کا ٹھیک ہے پندرہ ہزار کی اور وہ صرف اس میں اور لاکھ ہوگا اور یہ مشین کتنی میں دے رہے ہیں چودہ ہزار روپے کی چودہ ہزار روپے کی تو یہ دیکھ لیں پندرہ ہزار آپ نے اور لاکھ پر لگا نہیں یہ پورا جس میں ہر طرح کا سامانہ آپ وہ والی آپ لینا چاہ رہے ہیں تو اس میں یہ مجھے میں اس کی سکرین پر زوم کرتا ہوں یہ دکھائیں یہ پاور آن اپ بٹن لگے ہوتے ہیں آن اپ ایک لائٹ کے لیے ہوتی ایک مشین کے لیے ہوتی ہے مشین آن ہو گئی سب سے پہلے سیدھی سلائی ہوتی ہے اگر آپ نے اس کو سٹارٹ کرنا ہے یہاں پہ یہ مشین سٹارٹ ہو گئی ٹھیک ہے اچھے یہ سیدھی ہے یہ بلکل سیدھی سلائی ہے ہم اس کا داگہ چینج کر لیتے ہیں شاید توڑا سا ڈیزائن نظر آیا ہاں یہ وائٹ ہے نا دونوں وائٹ ہو گئے یہ ایک نمبر اس پر نمبر دیئے ہوئے چاہے داگہ ڈالنے کے لیے ایک نمبر دو نمبر ایرو کا نشان بھی ساتھ دیئے ہوئے کہ آپ کالا ڈاگہ نہ ڈال دے تین نمبر واپس اوپر گیا ہے چار نمبر گھما کے واپس نیچے آیا اب اس میں سوئی کے بعد سسٹم دیا ہے یہ آٹومیٹک خود ہی وہ سوئی کرتی ہے یہ میں دکھا دیتا ہوں یہ کنڈے آپ نے فل پریس کر دیا اب یہ چار کنڈی ہے اس کے بیچ میں داگہ دو داگہ وہاں پر پنس جائے گا داگہ پنس گیا کنڈے اور دونوں کو ایک ساتھ چھوڑ دینا ہے آپ نے ٹھیک ہے یہ داگہ چلا گیا ٹھیک ہو گیا بھئی ٹھیک ہو گیا یہاں پر ڈال دیا یہاں پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی یہ داگہ آٹومیٹک ڈال جاتے ہیں ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے اس کا نظر کمزور اچھا اچھا اب ایک تو ہمارے تو بدقسمتی لائٹ چلے گی یہ نا تو لائٹ جانے کی وجہ سے اس کی لائٹ کا بھی بتا لگ گیا ہے کہ یہ اندھیرے میں بھی بلکل کام کر سکتے ہیں تو یہ آپ کیا کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لائٹ نہیں ہے اور ایک لائٹ پر ہم یہ ویڈیو کور کر رہے ہیں اب اس میں کچھ ڈیزائن دیئے ٹھیک ہے اس میں یہ ڈیزائن اگر آپ کو کچھ پسند نہ آئے تو آپ یہ چینج بھی کرا سکتے ہیں تعالی کرنے کا طریقہ بتا دیں اس میں آپ بتائیں کہ ہم کون لائٹ بتائیں جب بناد دکھیں جب آپ یہ چیک کر لیں اس کے ساتھ even پروھوں کو کچھ کچھ اپنے کیسی طرح تنسل کے لائٹ پر لگا سکتے ہیں اس کے سے لائٹ کسٹ مہام جب وہ یہ خیلط اور لگا سکتے ہیں اگر آپ نے کچھ اپنے نام لگ ت ZenS آپ کو کچھ بناший طرح تنسل چاہ تنسل کیوں ماґپ جو منسل钱 دیزائن ہے وہ آپ کو بتا کر دکھاتا ہوں کہ میں نے لگا دیا ہے پہنٹیسوہ نمبر ٹھیک ہے ہم سیلک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے میں ایک دفعہ پہنٹیسوہ نمبر ان کو دکھا دوں جی دکھا دیتے ہیں یہ پہنٹیسوہ نمبر بھی ہے کہ دیزائن بھی آگے ساتھ ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہمیں مشین سٹارٹ کر رہے ہیں تو یہ آپ کو دیزائن بنا کے دکھائے گا یہاں آپ جمع بھی کروا سکتے ہیں اپنے مرضی کا کوئی دیزائن بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے بس آپ نے ایک بٹن پریس کی ہے باقی آپ را رام سے بیٹھ جائے ہیں یہ خود ہی کام کرے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا آپ جب آپ کی شوق پہ سب سے زیادہ ڈیمانڈ کونسی مشین کیاتی ہے یہ کسٹمور کو ڈیپینڈ کرتا ہے بعض کسٹمور کوئی ڈیزائن نہیں چھائی ہو اس نے صرف سیلپل سلائی کرتا ہے تو اتنی ڈیزائن بن گئے کہ ہم لوگوں کو ڈیزائن دکھا پائیں گے دکھائیں ہمیں یہ آپ جیک کریں یہ آپ ڈیزائن دیکھیں اور میں اس کو زوم کر کے دکھا رہا ہوں آپ یہ اس کے یہ دیکھیں مہت سرک آپ کو ڈیزائن کا شوق نہیں پر وہ سمپل مشین زیادہ یہ ریکمین کرتے ہیں اس کی سٹارٹر والی مشین ہے ٹھیک ہے اس کو ڈیزائن کا شوق ہوتا پر وہ اس طرح کانٹیور کی مشین لیتے ہیں ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہو گیا بہترین ہو گیا اچھا اس کے بعد اس کے بعد یہ آپ چیک کریں کتنا زبردست ڈیزائن بنائے ہوئے آپ کو اس میں بنا کے دکھاتے ہوں بہت مزیک ہے جی جی بنائے ہم یہ گاڑی بنا کے دکھاتے ہیں ہاں جی گاڑی بنا کے دکھاتے ہیں یہ آپ کسی بھی بچے کے جیپ کریں ٹھیک ہو گیا اچھا بس یہ آپ نے صرف میٹن پریس کی یہ بالکل عرام سے کڑے ہو گئے ہیں نہیں شور کریں گے نہ آواز کریں گے نہ تن کریں گے مشین چند لائے کسی بھی کونے پر رکھیں مراشر سے اگر ہی مراشر مراشر سے پھر مراشر ہے یہ ایک جو شور آتا ہے الادہ سے وہ نہیں کریں گے اور مزید کی بات یہ کہ یہ اپس پر چڑھ رہی ہے اپس پر زبردست ہوگی اپس اچھا اپس ہو تو ہے بہترین سکھیڈ سکھی ہوگی اپس پر بہترین میرے بیٹری ہاں تو بیٹری آپ یہاں پہ لائٹ تو ہوتی نہیں اتنی خاص لائٹ نہیں ہوتی لائٹ کے وجہ ہے تو آپ دکھائیں بھائی وہ بن گئی ہے یہ بن گئی جی گاڑی میں ذرا ایک دفعہ دکھا دو یہ آپ چیک کر لیں آپ دیکھ لیں اس کا ڈیزائن چیک کر ہے گاڑی کا گاڑی کی ڈیزائن بن گیا اچھا اس میں کتنے سے کتنے ڈیزائن ہے تقریباً چار سو فنکشن بن جاتے ایک ہی مشین سے ایک ہی مشین سے ابھی ہم نے دکھایا ہے دس پھر اس کے بعد پندرہ مشین دیزائن والی مشین تھی ایک دس دیزائن والی مشین تھی اب یہ ہو لیے آپ کو دکھائیے تقریباً چار سو فنکشن ٹھیک ہو گیا تو بھائی اس کی کیا پرائز آپ یہاں پر ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور یہاں جو آپ نے اس میں یہ سمانہ میں چیز دکھائی تھی تو اس میں یہ علیدہ سے اس کا یہ کیٹ ٹول ہے اس میں آپ پیکو وغیرہ ساری چیزیں کر سکتی ہیں جو علیدہ ایک ایک مشین جو آتی ہے پندرہ آزار کی تو آپ کو یہ ساری چیزیں چودہ آزار والے مشین میں بھی لے اس کے ساتھ آپ کو ایڈاپٹر بھی ملے گا اس کا اوپر کا کور ہوتا ہے اچھا اچھا وہ بڑے آپ کے پاس دکھا دیں مجھے اگر آپ کلر آپ کے پاس یہاں پہ نزدیک ہے تو اچھا اس طرح کے ڈبے ہوتے ہیں یہ جو سامنے نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد نیکسٹ آپ کون سے والا دکھانے لگے ہیں یہ مشین ہے اس کو کہتے ہیں جوکی جوپری وہ برادر کی تھی آپ کو سنگر کی دکھا دیئے اب یہ جوکی کی دکھا رہا ہے اچھا اس میں بھی وہی والا فنکشن ہے کہ ملدب تار تنگ نہیں کرتی نا نہیں نہیں جی اس میں بھی وہی والا فنکشن ہے لیکن یہ اس سے بہت ہی لیٹس مارڈل کی مشین ہے اس کے ابھی تک ہم نے صفائی نہیں کیا جیسے آیا تھا اسے کنڈیشن میں آپ کو ہم دکھا رہے تھے ٹھیک ہے بھائی جو آپ پیچھے ہمیں لگا لگی ہوئی مشین ہے ہمیں صاف کی ہوئی یہ شاپر میں بن کر دیئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے بس یار یہ لاٹکی اور جاپانی مشین میں اگر یہ نہ ہوتا تو پھر تو یہ نظر ہی نہیں آتی ڈیڑھ لیکی مشین تھی آہا بلکل ایسا یہ یہ ساری اس کے فنکشن اس میں تغریب پانسو قسم کے فنکشن آپ بنا سکتے اس ایک ہی مشین سے تو میں ایک دفعہ اس کو کلوز سے دکھا رہا ہوں یہ اس کے درہ ہمیں کمیش knows ۔ اس لحظ اوکموٹس جوم diye آپ کو شرک جائرہ لگائےив پانسو اٹھانوں نے simpto ڈیڈیڈیسٹوک کے لگا اسلکی کامی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک لگو ٹھیک لِزدیکھ سے چیلijn Auchan پسند دارے پھر حل در وہ چھوگا ہوں اسے سیلکٹ کر دیا یہ اوپر چلے گیا وہاں سے مشین سٹارٹ ٹھیک ہے تو آپ اس میں سے ایک ادھا ڈیزائن بنا کے دکھا دیں میں تو جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کومنٹ کریں بھائی کی پرائزز بھائی کی پرائزز باپ نے اچھا یہ بھی آپ نے کسی مشین سے کیا ہے سارا جی بھائی جان یہ بھی سارا مشین سے کیا ہوا ہے اچھا یہ مجھے دکھائیں میں دکھا دیتا ہوں ان کو تو یہ آپ چیک کریں یہ آپ دیکھیں انہوں نے سارے ایک مشین سے کیا ہے تو یہ اتنا یہ چیکنگ وغیرہ کرتے رہے ہیں آپ یہ ساری چیزیں جی جی ہم پہلے مشین جب آتی تو اس کو سارا کھول کے اس میں بلور مارتے اس میں گن پڑا ہوتا ہے اس کو سفائی تھیل وغیرہ جب فریش سفائی ہو جائے پھر اس کے بعد شاپر ہمیں بند کر دیتے ہیں ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے کیونکہ جب پانی لائٹ کا مال ہوتا ہے نا تو یہ گندہ ہوتا ہے بہت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ پہلے ہفاری کرنی پڑتی ہے اس کے ساتھ ڈیجائن کا ڈیجائن کو بھی ساتھ بتا دیں اور یہ بٹن لگائی میں ٹھیک ہے پھر یہ ڈیجائن کی لئی ہے ڈیجائن کیا کچھی اسے اس دن دن دگا کرنے کے لیے چھیک ہے یہ سارے ارو کا نشان اس دیاں ہو جسا تکار دیگا گزارنا ہے۔ ہسا پڑھا سکتے ہو اوپر تصویر نشان پڑھنے کے لیے بہر پڑھا سکتے ہو اس کے ساتھ بھی اس کے ساتھ بھی ساری چیزیں ایلی بل ہیں ساری چیزیں ایلی بل ہیں یہاں بھی اس کے کچھ پارٹس ہوتے ہیں پیش کش پر غیرہ کٹرو بغیرہ ہے اس کے ساتھ بھی آپ کو سفر کیا ہر چیزیں ایلی بل ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا بہترین ہے اس میں مجھے دکھا دیں اب یہ ٹھیک ہے سلی سلائی پکڑی ہم نے دیزائن کی طرف جانا ہے یہ منیو ہم نے سلیکک کر دیا اس پر کونسا خانہ پول دیا اس پہ کون سا ڈیزائن ہم نے کرنا ہے یہ کرنا ہے ہاں تھوڑا سا مشکل والا دکھائے نا تاکہ ان کو پتہ لگ جائے مشکل والا ہی کی ہے اب یہ دیکھیں ڈیزائن بن رہا ہی یہ ڈیزائن بن رہا ہے کہ یہ یوپی ایس پہ ہے تو میں نے کہا تھوڑا کمزور ہے نا اس کو فل سپیڈ نہیں دے سکتے ہاں تو یوپی ایس میں مطلب اگر آپ کے پاس نارمل لائٹ ہے تو وہ بالکل آرام سے چلے گا یوپی ایس بھی اچھا والا بیٹری اچھی ایس اچھا ہو تو آپ اس پہ بھی چلا سکتے ہو ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے بہترین ہو گیا تو یہ آپ لوگ کو میں مشین دکھا رہا ہوں یہ دیکھت کچھوے خردوشت یہ ہوئی ہے اب سب سے ہم اندر کچھوے پہ لگایا ہوئی ہے مطلب کہ سپیڈ سلو ہے اس کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یار آم انشاءاللہ ویڈیوز وغیرہ بناتے جائیں گے کیونکہ یہ ہر گر کی ضرورت ہے تو وہ ہم چیزیں ساتھ ساتھ دکھاتے جائیں گے یہ اچھا اچھا یہ جب ایک ڈیزائن بن جاتا ہے تو یہ خود رکتی ہے آپ کو روکنا پڑتا ہے بعض دیزائن ہوتے ہیں اور خود رکتی ہے یہ مشین بعض ہوتے ہیں آپ نے رکھوانا ہے یہ مشین کو ٹھیک ہے یہ ڈیزائن بن گیا ہمارا یہ ڈیزائن کچھ بن گیا ہے چل رہے ہیں مشین چل دکھائیں خود ہی کٹ جائے گا یہ دیکھ لیں یہ ڈیزائن ہے تو یہ ڈیزائن بھائی نے اس پہ یہ والا دکھایا ہے ٹھیک ہے تو اچھا بھائی یہ اس کے اس میں اچھا یار یہ ہے کہ میں ذرا دکھا دوں ذرا دوبارہ سے دکھائیں یہ سارے ڈیزائن بنا سکتے ہیں سارے ڈیزائن بنا سکتے ہیں کٹون و اے بی سی الفہ بیٹر ڈیزائن پانچوں کے پائپنگ پیکو کانچ اوور لاک اے ٹو زیڈ ہر چیز اس میں کمین کی طرف سے دیا ہوا ہے جو آپ نے پسند آیا آپ سیلیکٹ کر دیا اوپر چلے گئے جو پسند آیا سیلیکٹ کر دیا اوپر چلے گئے ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے صرف مشینیں سٹار کر لینا ہے ٹھیک ہوگئے بھائی اچھا اس کی ڈیزائن تو ہم نے دیکھ لیا ہے وہ ہو گئے ہیں ساتھ ساتھ یہ ڈیزائن بھی بنا رہا ہے ساتھ آپ اس کی پرائز بھی بتا دیں بھائی پرائز اس کی پرائز ہم مل گی بیس ہزار روپے اور مارکیٹ میں یہ کیا پرائز ہے مارکیٹ میں پچیس اٹھائیس تیس جتنے کا جتنے کا بیچا ٹھیک ہے ہمارے فکس پرائز یہ بیس ہزار روپے لیکن اس سے کم بھی پر نہیں ہوگی اچھا اس سے کم نہیں ہوگی تو اس کے بعد کونسے مشین دکھائیں گے بھائی اس کے لیچے کوئی کوشن پڑی ہے جی جو وہ دکھا دیں یہ دیزائن بھی دکھا دیں ساتھ یہ جو بن گیا ہے نا ایک مشین دونوں آپ نے چلا دیں گے یہ آن تو ساری ہو جائے گی بلکہ وہ بسنانی ہے اچھا لیکن چلنے میں پھر مسئلہ ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو بس اس کو بند کر دیں اب نیکس پر چلتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ اس کا یہ دیزائن بھی یہ آپ چیک کریں ہم نے یہ والا دیزائن سلیٹ کیا تھا اور اس میں یہ والا دیزائن بن گیا جی بھائی تو اس کو آف کر کے اس کے بارے میں بتائیں ٹھیک ہے یہ آپ نے بہت ہی ہے اس کی کنڈیشن بہت زبردستہ نہیں اس کی کنڈیشن ساری کی اچھی ہے لیکن اس کو میں نے سفائی کی ہوئی ہے اچھا 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 اس کو کہتے ہیں جنومی کی مشین ٹھیک ہے جنومی کمیلی ہے سیکو اس میں پھر مارل ہوتے ہیں ہمارے پاس 8182,823,823 ساری سہمی ایکی مارل ایکی چیز ہے اس میں دیزائن کتنے بنا سکتے ہیں اس میں اپنے دیزائن تو کچھ یہ جتنے یہ دیئے ہیں ٹھیک ہے میں ایک دفعہ دکھا رہا ہوں جی بھئی اور اس کے ساتھ اس کے علاوہ اس میں اچھے خوبی یہ ہی کہ اس میں کوئی دکھا سکوئے ایک مشین کمیل کی طرف سے ایک کیسٹ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے جی آپ کیسٹ لگا سکتے ہیں اچھا ایک کیسٹ میں تقریباً دو ہزار دیزائن ہوتے ہیں اچھا اور یہ ایک کیسٹ ایک مشین کے ساتھ فری ہم دیتے ہیں اچھا کوئی علاوہ سے کیسٹ مگنا چاہ رہا ہے تو وہ بھی آپ سیل کرتے ہیں وہ دو ہزار روپے کا ایک کیسٹ جس نے دس لینا ہے جس نے پچاس لینا ہے جس نے ایک لینا ہے ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اپنے آپ کے سو فنکشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے سو فنکشن کے بعد کیسٹ ہے آپ جتنے خرید سکتے ہو لے سکتے ہو آپ اس کے لئے لے سکتے ہو بہت بہترین ہوگی ہے اس میں یہ ہے اس کو دیکھ فل یہ ڈیزائن اس میں جس میں ٹھیک ہے اس کے فنکشن ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ یہاں پہ پر فریم لگا سکتے اس طرح کے ایک فریم ہوتے ہیں مشین کے ساتھ اچھا ٹھیک ہے اگر آپ نے کیسٹ کی ڈیزائن بنانے تو پہ آپ فریم لگا کے اس پہ کر ہوگی تو مجھے اٹیچ کر دکھائیں کیس طرح اٹیچ ہوگا ہے اٹیچ لگانا آسان ہے ٹھیک ہے یہ پہلے یہ پہلے یہ نیچے اتارنا پڑتا ہے اچھا اس طریقے جس نے لینی ہو وہ پہ یوٹیوب سے دیکھ سکتے ٹھیک ہے جی اچھا آپ یہ جتنے بھی ڈیزائن ہیں آپ کپڑے پہ بنا سکتے ہیں اور ویسے بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اٹیچ ہوگی ہے اس کے ساتھ یہ فریم ٹھیک ہے اس میں ایکس طرح فنکشن نہیں ہے جس نے کڑائی کشوو کو جس نے بوتیک لینی ہو جس نے کمرشل کارنا ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں ڈیزائن تقریباً ٹوٹل اگر ہم اس کو کاؤنٹ کریں تو کتنے بنتے ہیں دو ہزار تو سیدھے سیدھے اسے کیسٹ میں آگا آپ کیسٹ کی بات ہے آپ اس کے پانچ کیسٹ لوگ دس ہزار ڈیزائن بنائے گی ایک مشین اچھا 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 وہ کیسٹ کی بات ہے ٹھیک ہوگی ہے بھائی ایک سٹ آج اس کے لیے اے مثال کے طور پر آپ یہ اے بیسی کی کیسٹ ہے اندوسری آپ کٹون کے لیے اس کے لیے لے سکتے ہو پانچو کی ڈیزائن کے لیے لے سکتے ہو بڑے بڑے پھولوں کے لیے لے سکتے ہو ہر چیز کے لیے اپنے کیسٹ ملتی اس کی آپ کے مرضی چاہے جتنی کیسٹ ہے آپ اس کے لیے لے ٹھیک ہے بھائی تو اس کی پرائز کیا ہے آپ مجھبان کر رہے ہیں اس کی پرائز یہ بھی بائیس ہزار روپے اچھا اس میں آپ نے جو ڈیزائن بنایا ہوا یہ میں میں نے رکھا ہوئے ساتھ میں کے لیے فنکشن اس کے ہے اچھا بردر پروفیشنل امرائیڈری سسٹم کی مشین اس میں بھی تقریباً 400 قسم کے فنکشن ہو سکتے کمھنی بھی بہت مذہبردستے بردر کی ہے ٹھیک ہے نام احچانا ہوا ہے لوگ جو بھی دیکھ رہے ہیں ان کو پتا ہوگا اس کا بل پلی تو اس میں بھی بہت مذہبردست قسم کے فنکشن لیکن پھر فنکشن کم ہوتے ہیں ٹھیک ہے بھائی اچھا یہ تو ہوگی ہماری جو سادہ اب اس مشینوں پہ آتے ہیں اس کی برائزز بغیرہ مجھے بتا دیں تو پھر ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں کیونکہ ویڈیو پھر کافی لمبی ہو جائے گی لوگ بور ہو جائے گی جی بھائی تو یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں سادہ مشین سے جو ساتھ ساتھ آپ نے ہمیں برینڈ بھی بتانے ہیں سادہ مشین میں سب سے پہلے ہمارے بانے پاکستان میں زیادہ تر یوز ہوتی ہے تو سنگر کی مشین چلتی ہے اچھا یہ ایکسپورٹ مارل اس میں سنگر کی مشینوں پڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس پر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ سنگر کی مشینیں ہمارے پاکستانی بہت پائیدار مضبوط چیز ہے ساڑھے آٹھ ہزار پر تقریب میں اس کی رینج ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بٹرفلائی کی مشینیں ہمارے پاس آپ یہاں پہ جو آپ کے پاس پڑی ہوئے اس میں آپ وہ ڈیزائن دکھا سکتے ہیں اس میں بٹرفلائی سیمپل لگایا ہوئے ٹھیک ہے اس میں تین کیس قوالیٹی اگریڈ بی گریڈ اور سی گریڈ ٹھیک ہے اگریڈ اور سی گریڈ کی پرائیس بتانے ہیں سی گریڈ کا پرائیس چھ ہزار روپے بی گریڈ کا ساڑھے سات ہزار اگریڈ کا ساڑھے آٹھ ہزار روپے ساڑھے آٹھ ہزار روپے ملے گی اور ہمیں اندیا correlation اندیاز میں یہ رامائی کیا یہ بہت مزید کی مشینیں ارمائی کے گھراب اس کو چلا سے کوئی تو اس کے بلکل نہ ساؤنڈ ہوگی نہ آواز ہوگی بہت نرم مشین ہوگی بہت سمود چل رہی ہے بہت سمود چلے گی انشاءاللہ یہ انڈیا کی مشینیں سے پھر ماں مختلف ہے ٹھیک ہے جس طرح یہ کچھ کانی سے پھر یہ سارا مال پڑا ہوا ہے جی 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 اس طرح اس میں یہ کوالیٹی آتی ہے اس کا ہے یہ انڈیا کی مشینیں طلوع یہ سامنے پڑی یہ روسا کی مشینیں اٹھاتیں اب یہ جاپانی مشین والی سائٹ پر چلتے ہیں وہ آپ دکھا دیں ہمیں یہ جاپانی مشینوں سے پڑا جوٹیلر استعمال ہوتی ہے یہ بھی مختلف مشینے کی مشینیں ہوتی ہیں اس میں برادر کی بھی یا چھوکی کی بھی őیریکار کی بھی ایریدم کی بھی فوکسہوکی کی مشینیں آتی ہیں پر انڈیا میں سہت دس ہزار شٹارٹ ہوتی ہیں اس میں 20 روٹی مسئل روٹی کی مشینوں کے بعد یہ مشینے آتی ہے اس کو ہم پروفیشنل جوکی مشین کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی اس میں دو قسم کی مشینیات پومیلی گیا ہمارے پاس ایک یہ مشین ہے ٹھیک ہے یہ جوکی کی مشین ہے لیکن یہ لوکل یوز ہوئی مشین ہے پاکستان میں ایک دفعہ یہ فیصل آباد کی فیکٹریں لے لیتی ہے وہ استعمال کر کے پھر دوبارہ بیش دیتی بزار میں یہ دوبارہ پینٹ ہوا مشین ہے ٹھیک ہے یہ دوبارہ پینٹ ہوا مشین ہے یہ سب سے سستی مشین ہمارے پاس آتی ساڑھے سولہ ہزار پی کی رینچیس کی مطلب اگر ایسے ہم لے تو کتنی کی ملتی ہے یہ ساڑھے سولہ کی بیشتے ہیں باقی بزار میں اگر آپ لے تو بیس ہزار امیس ہزار پینٹ ہی یہ جب فیصل آباد والی کمپنی لیتی ہے تب ہی کتنی کی ہوتی ہے وہ تو نہیں لیتی ہے ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس یوز میں پڑی ہے یوز میں ہے لیکن دوبارہ یوز ہوا یوز ہے ٹھیک ہے بھائی اس کے بعد ہمارے پاس یہ جپانی مشین ہے اس طرح کی یہ مشین پڑی ہے ٹھیک ہے یہ پھر مہنگی مشین ہے اس کی یہ ورنٹی ہے کہ اس کا یہ کلر اپنا اریجنل ہوگا یہ پاکستان میں یوز نہیں ہوگی یہ پھر پینتیس ہزار پی کی یہی مشین ہے وہ بھی جوکی یہ بھی جوکی ٹھیک ہے بھائی بہت بہترین ہوگیا ٹھیک ہے بھائی ایک مشین آپ کو دکھاتا ہوں یہ مشین ہے چھوٹی سائز میں اس کا چھوٹا ہے ٹھیک ہے جتنا بھی موٹا واسکٹ کا کپڑا ہو اگر آپ ترپال بھی اس کے اندر سے ڈال کر دو گئے تو یہ آپ کو سیک اپ دے گی ٹھیک ہے بھائی جتنا بھی موٹا کپڑا ہو آپ اس پر سلائی کر سکتے ہیں آپ کو دیمو دکھاتا ہوں ہاں جی مجھے دیمو دکھا دیں تاکہ ہم اس کو بتا بھی سکے اچھا اور دوسرا یہ جو میں آپ سے بھی بات پوچھنے والا تھا اس میں ہر طرح کے آپ پر ڈیزائن وغیرہ ساتھ اس میں کارپیٹ تک پہ یہ کرتا ہے یہ بہت مضبوط مشین ہے بہت پیدار مشین ہے ٹھیک ہے اس کا شٹل نیچے جو لگا ہوئے نا وہ لوہی کا لگا ہوئے پلاسٹک کا ہے نہیں کہ آپ اوپر سی فرکی ڈالتے ہیں نا وہ پلاسٹک والی ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ پروفیشنل مشین ہے وہ مضبوط چیز ہے پر یہ تو بس یہ مشین دکھا کے ہم بھائی سے اڈریس پوچھتے ہیں اور پھر ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں کیونکہ ابھی لائٹ بھی نہیں ہے اور انشاءاللہ اس پر ڈیٹیل سے ویڈیو ایک اور پھر بنا لیں گے جب بھی آپ لوگ بولیں گے پارٹ ٹو کے لیے بولیں گے تو ہم آپ کو پارٹ ٹو انشاءاللہ اس کا ایک اور بنا دیں گے تو کوئی بھی کپڑا وغیرہ اٹھا لیں تاکہ ہم اس کو صرف ایک دفعہ چیک کر لیں تاکہ یہ موٹے کپڑے پر یہ کام کرتی ہے یا نہیں کرتی اس کو آپ سامنے ہمارے سامنے فولڈ کریں تاکہ لوگوں کو شک نہ ہو یہ اب آپ اس کو فولڈ کریں یہ ٹھیک ہے آپ جتنا بھی اس کو فولڈ کر سکتے ہو چاہے ایک دفع ہو چاہے دس دفع ہو چاہے بیس دفع ہو اچھا یہ کر کے دے گی ٹھیک ہے اس کی مہنم وجہ یہ ہے کہ جتنا بھی موٹا کپڑا اگر اس کے پیر کے نیچے جو کپڑا آتا ہے نا وہ سلائی کر کے دے گی اگر یہ اگر کوئی کپڑا اس کے نیچے نہ ہو نا تو پھر تو وہ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی منشین نہیں کریں آپ اس کے ذبردستی نہ کرو اس کے اندر گس ہونا نا ٹھیک ہے جو اس کے اندر آئے گا اب یہ مثال چار پانچ دفعہ میں نے فولڈ کیا اب چار پانچ دفعہ اور بھی ہو گیا ٹھیک ہے دس دفعہ ہو گیا ٹھیک ہے اگر یہ اس کے نیچے آ رہے تو اس کا مطلب یہ یہ کر کے دے گی اگر یہ نہیں آ رہے تو آپ زبردستی نہیں کرنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کر کے دیں ابھی ٹھیک ہے بہترین ہو گیا بس ہم مجھے اس کی سلائی چیک کروا دیں یہ بہت ہے اس کی سلائی ہے آپ یہ سلائی چیک کر لیں یہ نیچے پیو دکھا دیا ترا دوسرے سائٹ سے بھی یہ دیکھ لیں یہ آپ دیکھ لیں تو بھائی بہت ہی زبردست آپ نے اس کی پرائز ایک دفعہ پہلے بھی بتا رہے تھی ایک دفعہ دوبارہ بتا دیں اور پھر آپ سے اجازت لیتے ہیں پرائز میکس ام ام جی ہمارے پاس چھ ہزار روپے سے مشین شروع ہوتی ہے اور اب ہے تیس ہزار روپے تک مشین ہے اس میں سیکنڈ ہنڈ مشینوں میں تیس ہزار روپے تک اس میں آپ کو مشین ملے گی شروع چھ ہزار روپے سے ہوتی ہے اور ڈلیوری چارجز آپ کی کیا ہے جس نے مشین لینے پیسے پہلے بھیجھا ہوں ٹھیک ہے ایک دفعہ اپنا لوکیشن اور ویڈسپ کا نمبر دکان ہے کرخانوں میں پھر پیرانو مارکیٹا بی بلا کے دکان نمبر انچاس سراج سیمگ مشین یا عبدالجبار سیمگ مشین ہے ہمارے مشہور دکان ہے ٹھیک ہوگا بھئی بہت یقین کرے پہلے میں میں نے ویڈیو بنائے تھی لیکن اس طرح کی ڈیزائن اور اس طرح کی مشینیں نہیں دکھائے تھی ایک بہت ہی زیادہ تداد میں یہ سمان پڑے ہوئے ایک دفعہ ہماری کسٹمر کی لیکن لائیڈ ہے نہیں اور بہت ساری مشینیں دکھائیں تو انشاءاللہ نیکس پارٹ میں بنا لیں گے اس کی تو آپ سے اور اپنے ویور سے اجازت چاہتا ہوں سلام علیکم